اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہم امیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور مذکر مونس والا سبق آئی تینگ آپ اچھے سے یاد کر چکے ہوں گے اور اگر آپ نے اچھے سے بھی مذکر مونس والا سبق یاد نہیں کیا تو آئی تینگ یہاں پہ اوپر کی طرف آپ کو ایک بار نظر آری ہوگی وہاں سے آئی کارٹ سے آپ وہاں بجا سکتے ہیں اور اس سبق کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں اچھے سے یاد کر سکتے ہیں بہرل اگر آپ اچھے سے یاد کر چکے ہیں اس سبق کو تو آئیے بلا تاخیر بلا تمہید اپنی کلاس کی طرف چلتے ہیں آج ہم نے پڑھنا ہے واحی تصنیع اور جمعہ کا ویان تعداد کے لحاظ سے اسم کی تین اقسام ہیں ہم نے تین اقسام پڑھی تھی کلمہ کی ایک ہوتا اسم ایک ہوتا فیل اور ایک ہوتا حرف ٹھیک ہے تین اقسام پڑھی تھی اور ہم نے جو ابھی شروع میں اسباق پڑھنے وہ اسم کے بارے میں ہی ہوں گے اب اسم ہی کی تین اقسام آج پڑھنی ہیں ہم نے وہ کیسے اعتبار سے تعداد کے لحاظ سے اسم واحی تصنیع جمعہ یہاں پہ ایک کومن سا فرق ہے عربی گرامر کے اندر کے جس طرح ہم اردو کے اندر پڑھتے ہیں نا کہ واحد ہوتا ہے اور جمعہ ہوتا ہے واحد اور جمعہ اس کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن عربی کیونکہ دنیا کی سب سے فسیو و بلیق زبانیں اور کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں قرآن شریف نازل فرمایا اپنی پہر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زبان عطا فرمائی ہے تو یہ سب سے زیادہ مطلب یہ کہ فسیو و بلیق زبان اس کو کہا جا سکتا ہے اس میں بہت وکیبلری ہے بہت وکیبلری ہے اور مطلب اس میں بہت ساری وسائط ہے تو اب یہ دیکھ لیں یہیں سے اندازہ کر لیں کہ ایک بندے کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو کہ اردو کے اندر نہیں ہیں دیگر زبانوں کے اندر نہیں ہیں ٹھیک ہے اور الگ سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تسنیہ کے لیے پھر ایک لفظ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے پھر اس کے بعد جمع میں بھی تین سے لے کر دستک افراد کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایک لفظ مطلب مطلقا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دست سے زیادہ جو ہوتے ہیں ایک لفظ اس جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بہت بڑی جمع ہوتی جمع منتحل جمع جیسے مساجد دنیا میں نہایت کسرت کے ساتھ ہیں اس لیے یہ وزن ایک مساجد جو ہے ورحال اس میں بھی آپ کٹیگرائز کریں تو واحد تصنیہ اور جمع اور جمع میں بھی تین طرح کی کٹیگریز ہوتی ہیں جمع کلت جمع کسرت اور جمع منتحل جمع چھیک ہے اس طرح کر کے ورحال بتانا یہ مقصود تھا کہ عربی جو ہے بہت وسط کی حامل ہے لہٰذا ابھی ہم یہاں پہ جو پڑھنے واحد تصنیہ جمع ایک تصنیہ والی جو قصہ میں یہ زائد ہوگی ہے تصنیہ مطلب دو کو کہتے ہیں اور جمع تین یا تین سے زیادہ کو کہتے ہیں آئیے بلا تاخیر تعداد کے لحاظ سے اسم کی جو اقسام ہیں ان کو سٹڈی کر لیتے ہیں تعداد کے لحاظ سے اسم کی تین اقسام ہیں واحد تصنیہ جمع واحد مطلب جس میں ایک فرد سمجھا جائے مثال کے طور پر ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں مسلمون اور جس اسم سے دو افراد سمجھے جائیں اسے کہتے ہیں تصنیہ اب اسی کو مسلموں کو مسلمون کو تصنیہ کر لیں مسلمانی یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ تصنیہ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے ٹھیک ہے عربی میں واحد سے تصنیہ اور جمع بناتے کیسے ہیں ٹھیک ہے ورحال ویسے تو جمع کی اقسام ہے جمع جو ہے سالم جمع قصر وغیرہ واحد تصنیہ مسلمانی دو پر دلالت کہتے ہیں تصنیہ مسلمانی ٹھیک ہے اور جمع یہ لفظ وہ کہ جس سے تین یا تین سے زیادہ افراد سمجھے جائیں ٹھیک ہے اسے جمع کہتے ہیں مثال کے طور پر مسلمونہ ٹھیک ہے یہ مسلمونہ یہ جمع ہے اگر آپ بھی لگا لیتے ہیں مسلمونہ اب یہاں پہ جمع کی اقسام آگے آ جائیں گی پہلے آپ نے اسم کی اقسام پڑھیں اسم کی جو ہیں دو اقسام تھی یہ بلکہ تین اقسام تھی واحد تصنیہ اور جمع مثال بھی ایک واحد جو ایک فرد پر دلالت کرے لفظ اور تصنیہ جو دو افراد پر دلالت کرے اور جمع وہ جو زیادہ افراد پر دلالت کرے تو آگے چلیں تو آگے آ جاتا ہے جمع کی اقسام جمع کی دو اقسام ہیں جس جمع میں واحد کا شیغہ سلامت ہو اسے جمع سالم کہتے ہیں اور جس جمع میں واحد کا شیغہ سلامت نہ رہی اسے جمع مکسر کہتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا میں ایکسپرین کرنا چاہوں ہوا یہاں پہ یہ دیکھیں اب مثال کی طور پر یہاں پہ میں لکھتا ہوں آہ زیدن ٹھیک ہے اب یہ واحد کا شیغہ ہے شیغہ اسے کہتے ہیں کہ جو الفاظ کی ترتیب اور حییت وغیرہ ہوتی ہیں انہوں نے مثال کے طور پر شیغہ کہتے ہیں اب یہ دیکھیں نزا پہلے آ رہا ہے یا اس کے بعد آ رہا ہے دال اس کے بعد آ رہا ہے تو یہ جو ان کی ترتیب ہے نا اس کو شیغہ کا نام دیں گے ٹھیک ہے اب واحد کا شیغہ جو ہے وہ سلامت ہے اب اس کے آخر جمع بنانی ہے زید کی تو کیا کریں گے انہوں نے مثال دیوی ہے جمع تسری جمع سالم کی زید کے آخر میں واؤنون لگا دیں زیدونہ اب یہ جمع ہو کی ٹھیک ہے اب اس زید کو ہم نے نہیں شڑا وہ زید اپنی جگہ پہ برقرار ہے ٹھیک ہے اس کے آخر میں واؤنون لگا دیا اور جمع بنا دی لیکن جمع لیکن جو جمع مقصر ہوتی اس میں کیا ہوتا ہے اب انہوں نے مثال دیوی ہے انہارن ٹھیک ہے یہ مثال کے طور پر لکھا ہم نے انہارن یہ واحد ہے اور اس کی جمع کیا بنے گی انہارن ٹھیک ہے اب یہ اس کے شور میں ان لگایا ہا کے بعد علیف لگایا یہ انہارن اب یہ واحد کا سیگہ سلامت نہیں ہے واحد کی ترتیب سلامت نہیں ہے واحد میں کیا تھا کہ نون پہلے نمبر پہ تھا ہا دوسرے نمبر پہ تھا رات تیسری نمبر پہ تھا نہارن ٹھیک ہے لیکن ہم نے جب اس کی جمع بنائی جمع مقصر بنائی کیونکہ واحد کے سیگہ کو کسر کرنا پڑا توڑنا پڑا ہے کسرن توڑنے کو کہتے ہیں اب واحد کے سیگہ کو توڑنا پڑا اس لئے کہتے ہیں جمع مقصر سالم جس میں واحد کا سیگہ سلامت رہتا ہے ٹھیک ہے اوپر والی سالم ہے یہ جمع سالم ہے اور یہ مقصر ہے ٹھیک ہے جمع سالم جس میں واحد کا سیگہ واحد کا لفظ زیدن سلامت رہا ٹھیک ہے اور مقصر جس میں واحد کا سیگہ سلامت نہ رہا کیونکہ نون ہا را یہ ترتیب تھی پہلا دوسرا تیسرا لیکن یہاں پہ دیکھیں پہلے نمبر پہ کیا آ گیا پہلے نمبر پہ آ گیا ہے حمزہ دوسرے پہ نون تیسرے پہ ہا اور چوتھے پہ را چوتھے پہ علیف ٹھیک ہے اور پانچ میں پہ را آ گیا ٹھیک ہے تو بارے یہ ترتیب ساری اوپر نیچے ہو گیا آگے پیچھ ہو گیا اس لیے اسے کہیں گے جمع مقصر ٹھیک ہے آگے کی طرف چلیں تو جمع سالم کی اقسام جمع سالم کی دو اقسام ہے جمع مذکر سالم جمع مہنس سالم یہ والی جو ہے نا جمع یہ اچھا بارے میرے خیال سے شروع سے اقسام پھران لینے چاہیے اسم ٹھیک ہے واحد تصنیہ جمع جمع سالم مقصر سالم کے بعد مذکر سالم اور مہنس سالم ٹھیک ہے یہ امید آپ کو سمجھ بھی آ چکے ہوگی یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اسم تھا اسم کے بعد اس کی تین اقسام بنی واحد تصنیہ جمع جمع کی پھر آگے دو اقسام بنی جمع مقصر جمع سالم جمع سالم کی دو اقسام بنی مذکر اور مہنس کیا کہتے ہیں جی جو جمع واحد کی آخر میں واونون بڑھا کر لگائے گی اسے کہتے ہیں جمع مذکر سالم جس طرح واونون جو جمع واحد کے آخر میں واونون یا علیف نون بڑھا کر واونون اور یانون بڑھا کر بنائے گی اسے کہتے ہیں مذکر سالم اب مثال کے دور پر زہیدن ہے زہیدن سے ہم بناتے ہیں زیدن دونوں مثالیں میں جان لکھ دیتا ہوں جو انہوں نے بتائی ہیں زیدن ٹھیک ہے زیدن سے انہوں نے کہا تھا واؤنون یا جانون بڑھا کے لگائی کے ہو صالحونا اور صالحونا ویسے انہوں نے مثال یہ لکھ لیا چلو وہ بھی لکھ لیتے ہیں لیکن فیلال واؤنون کی مثال اب زید کے آخر میں واؤنون بڑھا دیا ٹھیک ہے زیدونا اور اس کے آخر میں یانون بڑھا دیا زیدین دال کے نیچے زیر اب زیدونا اور زیدین دونوں جمعوں زکر صالحونا صالحونا جو انہوں نے مثال دی ہوئی ہے وہ بھی لکھ لیتے ہیں صالحونا سے یہ بھی نیچے بھی صالحونا لکھ لیتے ہیں صالحونا ٹھیک ہے اب اس کے آخر میں اگر واؤنون لگاتے ہیں صالحونا اور صالحین ٹھیک ہے یہ جو ہے اس کی بن جائے گی مثال صالحونا اور صالحین لیکن یہ دیکھیں جب واؤ آئے گی تو واؤ سے پہلے پیش آئے گی یا آئے گی تو یا سے پہلے زیر آئے گی یہاں واؤ مدہ ہوگا یہاں یا مدہ ہوگا اگر اس سے پہلے ہم نے زبر لگا دی تو یہ تصنیہ بن جائے گی ٹھیک ہے اور اگر یا سے پہلے ہم نے بھی زبر لگا دی تو بھی یہ تصنیہ بن جائے گی مطلب دو صالحینی مطلب دو صالح ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے گا کہ صالحینہ یہ جو یا آرہی ہے نا جمع کے اندر اس کے نیچے ہمیشہ زید ہی ہونی چاہیے یا سے پہلے اور واو سے پہلے پیش ہونی چاہیے اگر واو یا یا سے پہلے زبر لگائیں گے تو یہ تصنیہ بن جائے گی ٹھیک ہے مطلب دو صالح صالح بلکہ واو تو آئے گی نہیں بلکہ یا آئے گی یا سے پہلے اگر زبر لگائیں گے تو صالحینی بن جائے گا اور صالحانی اس کی دوسری طرح سے وہ آتی ہے بلکہ یہاں پہ آپ یہ یاد رکھیں کہ واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر لگے گی ٹھیک ہے تو یہ جمع کہلائے گا تو بلکہ واو نون اور یا نون لگانے سے بن گی جو جمع زکر سالم ہوگی اور جمع مونہ سالم کا اور جو جمع واحد کے آخر میں علیف اور تا بڑھا کر بنائی گی اسے کہتے ہیں جمع مونہ سالم جیسے کہ اب اسی طرح دوبارہ لکھ لیتے ہیں صالح ٹھیک ہے دوبارہ لکھ لیتے ہیں صالح اب اس کے آخر میں ہم بڑھائیں گے علیف اور تا علیف اور تا بڑھات لیا یہاں پہ بھی علیف اور تا بڑھات لیا ٹھیک ہے اب صالحان ایک کے آخر میں دو پیش مطلب یہ جو صالحات اور صالحات مطلب اس طرح سے آتی ہیں دو الفاظ تو جو جس اسم کے آخر میں علیف تا بڑھا کر اس کو جمع بنایا گیا جو وہ ہوتی ہے جمع مونہ سالم اور جس اسم کے آخر میں واونون یا یانون بڑھا کر جمع بنایا گیا اسے کہتے ہیں جمع مذکر سالم تو یہ دو آپ کو اقسام بتائی تھی جمع سالم کی دو اقسام ہے جمع مونہ سالم جمع مذکر سالم اس کی پہچان کیا ہے آخر میں واونون یا یانون لگا ہوگا اور جمع مونہ سالم کی پہچان کیا ہے کہ آخر میں علیف تا لگا ہوا ہوگا ٹھیک ہے آگے آئیں تو افراد کے لحاظ سے جمع کی اقسام کتنی ہیں ٹھیک ہے اب جمع کی اقسام ویسے تو یہ واحد کی بنا سلامت رہنے یا نہ رہنے کے اعتبار سے انہوں نے بتائی تھی پہلے اب جمع کی اقسام بتائیں گے افراد کے لحاظ سے اس کو تھوڑا سا سائٹ بھی کر لیتے ہیں اور یہاں سے دوبارہ گرین پین لے کے جمع کی افراد کے لحاظ سے ٹھیک ہے افراد کے لحاظ سے کون کون سی ہیں بھئی افراد کے لحاظ سے جمع کلت اور جمع کسرت ٹھیک ہے یہ دو اقسام ہیں میرے خال سے جمع کی افراد کے لحاظ سے اقسام جو ہیں وہ اس طرف لکھ لیتے ہیں جمع افراد کے اعتبار سے ٹھیک ہے قلت اور کسرت قلت اور کسرت ٹھیک ہے افراد کے اعتبار سے جمع کی دو اقسام ہیں جمع کلت اور جمع کسرت ٹھیک ہے یہ آپ کے عادر رکھنے ہیں جمع کلت جو تین جو جمع تین سے لے کر دس تک کے افراد کے لیے بنائی گئے یہ اسے کہتی ہیں جمع کلت ٹھیک ہے اب مثال کی طور پر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس دس کلم ہیں تھوڑے سے کلم ہیں لیکن ہے جمع اب تھوڑے سے کلم ہیں تو تھوڑے سے کلم کتنے تو تین سے دس تک ہیں مثال کے طور پر اقلام یہ میرے پاس یہ جو وزن ہے نا افعال اقلام افعال اقلام یہ وزن اس وزن پر جو بھی جمع لے کے آئیں گے تو وہ جمع کلت ہی ہوگی ٹھیک ہے جو بھی جمع اس وزن پر آئے گی وہ جمع کلت کہلائے گی افعال آپ نے صرف کے اندر پڑا ہوگا جہاں پر وزن کا بیان میں نے آپ کو بتایا تھا تو اب یہاں پر دیکھیں اس کو افعال ٹھیک ہے افعال ٹھیک ہے اب یہ حمزہ کی جگہ حمزہ آگیا فا کی جگہ قوف اور عین کے مقابلے میں لام اور علیف کے مقابلے میں علیف اور میم کے مقابلے میں لام ٹھیک ہے تو مطلب قوف لام میم قلم حرفی اصلیہ ہوئے ٹھیک ہے اور حمزہ اور علیف یہ دونوں حرفی زائدہ ہوئے ٹھیک ہے بہرحل یہ بات اپنی جگہ پہ لیکن جمع قلت اقلام ان کا مطلب ہے کہ تین سے لے کر دستر قلم اب کوئی بھی مراد ہو سکتی اقلام جس بندے کے پاس اقلام انہیں تو مطلب آپ سمجھ جائیں کہ تین سے لے کر دستر قلم اس سے زیادہ نہیں ہے تو بہرحل جو جمع گیارہ سے لے کر لاتعداد افراد کے لیے بنائی گئی ہو اسے کہتے ہیں جمع قصرت ٹھیک ہے اب یہاں مثال کے دور پر ایک حضرت آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں کہ میرے پاس کتب ہیں ٹھیک ہے کتب بھن میرے پاس کتابیں ہیں ٹھیک ہے تو کتب بھن کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب جس کے پاس دست سے زیادہ کتابیں ہیں ٹھیک ہے وہ کہے گا میرے پاس کتب ہیں اب اس کی جمع قصرت کی بھی آگے ایک قسم ہوتی ہے جمع منتحل جمع ٹھیک ہے ایک جمع قصرت نارمل والی ہے اور ایک جمع قصرت جو ہوتی ہے جمعہ منتحل جمعہ ہوتی ہے جس کی آگے کوئی جمعہ نہیں بنتی ہے مطلب سب سے بڑی جمعہ ہوتی ہے وہ یہاں پہ میرے خالصے ڈسکس نہیں کیا مساجد جمعہ کسرتی ہے جمعہ منتحل جمعہ ہے بلکہ جمعہ منتحل جمعہ انشاءاللہ کبھی موقع بنا تو وہ بھی بتاؤں گا کیا ہوتی ہے جو جمعہ گیارہ سے لے کر لا تعداد افراد کے لیے بنائی گئی اسے کہتے ہیں جمعہ کسرت جیسا کہ کتوب بھن اب قوائد و فوائد تھوڑے سے پڑھ لیتے ہیں واحد اسم کے آخر میں علیب نون اور یانون لگا دینے سے تصنیہ بن جاتا ہے واحد ہے مثال کی طور پر زائد جس طرح بتایا تھا میں نے آپ کو زائدن زائدن واحد کے آخر میں علیب نون لگا دیا زائد مٹا دیں اس کو ہاں زائد دانی اور زائد دائی نی اب مطلب شروع میں زائد لگا اور اس کے بعد یانون لگا دلیا اور علیب نون لگا زائدن ٹھیک ہے وہ میں نے جواب کو بتایا تھا جمعہ بناتے وقت کہ یانون آئے گا تو یا سے پہلے آپ نے زبر لگائی تو یہ تسنیہ بن جائے گا ٹھیک ہے یا سے پہلے زیر ہوگی تو یہ جمعہ بن جائے گا یا سے پہلے زبر ہوگی تو یہ تسنیہ بن جائے گا ٹھیک ہے تو دونوں صورتوں میں واحد کے آخر میں زبر لگا دیں اور آخر میں علیب نون یا جانون کا اضافہ کر دیں تو یہ تسنیہ بن جائے گا اب آپ کے لئے سوال بھی ہے کہ آپ اپنا نام لیں اور اپنے نام سے آپ جمعہ مذکر سالم بنائیں جمعہ مہنس سالم بنائیں ویسے بھی ایکسپریمنٹ کے لئے چلیں آپ مذکر کی بھی جمعہ مہنس سالم بنائیں نشال کی طور پر زید کی ہے زید کی جمعہ مہنس سالم میں بناتا ہوں زید کی زیدہ ٹھیک ہے اور اس کے جمعہ تسنیہ بناتا ہوں زیدہ زیدانی زی دینی زی دونہ اور زی دینہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ دینہ اور یہاں پہ دینی اور دانی اور دھونہ ٹھیک ہے اور زیدہ تن اور زیدہ تین ٹھیک ہے آپ جس طرح سے بھی آپ بنانا چاہیں یہ تھوڑی سی پیکٹس کریں یہ حلسل کریں آپ اس چیز کی تسنیہ کیسے بنانا ہے واحس آپ اپنا نام لے لیں اپنے گھر میں سے کسی کا بھی نام لے لیں اور واحس تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ تسنیہ کیسے بنانے واحی سے تسنیہ جو بنانے کے دو تریقے ہیں وہ کس طرح سے ہیں جمعہ زکر سالم کیسے بنائیں گے اور جمعہ مونس سالم کیسے بنائیں گے یہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے آگے ہیں واحد اسم کے آخر میں واؤنون یجانون لگا دینے سے جمعہ زکر سالم بن جاتا ہے یہ آلرڈی ہم پڑھ چکے ہیں واحد اسم کے آخر میں علیب تالہ گاندے دینے سے جمعہ مونس سالم بن جاتا ہے یہ ہم آلرڈی پڑھ چکے ہیں تو یہ ایک چند ایک الفاظ یہ لکھیں ہیں کچھ اپنی طرف سے بھی آپ ایٹ کریں اور ان کی پریکٹس کریں جمعہ قلت کے چھے اوزان ہیں یہ جمعہ قلت جو ہے اس کے اوزان لکھے میں جمعہ قلت کے اوزان وزن میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا جیسے اقلام افعال حمزہ پہلے آ گیا پھر قوف آ گیا یہ میں نے آپ کو یہاں پہ کر کے دکھایا بھی ہے یہاں پہ اوزان لکھے میں اقلام افعال فعلت افعول افعیلت جمعہ مزکر سالم کا وزن مسلمونا مفعیلونا اور جمعہ مونس سالم کا وزن مسلمات مفعیلات ٹھیک ہے اب یہ چھے اوزان ہیں یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں یہ چھے اوزان جہاں بھی آپ کو دیکھیں مثال کے طور پر کہیں بھی آپ کو بھی لفظ نظر آیا ہے کہ جو ان وزنوں پر آ رہا ہے غلمتن آ گیا ہے ٹھیک ہے فعلتن کے وزن پر ہے انفسن یہ افعولن کے وزن پر ہے تو جہاں پہ بھی آپ کو یہ لفظ نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ تین سے لے کر دس تک کی بات ہو رہی ہے دس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں دس سے زیادہ کی بات نہیں ہے جمعہ تو ہے لیکن دس سے زیادہ نہیں ہے اور جمعہ کسرت کے کہیں اوزان ہیں بعض یہاں پہ لکھے ہیں اصدقاؤ افعیلاؤ فعلن فعلتن فعلان فعلن فعلن مفعلن وغیرہ وغیرہ یہ سارے وزان ہیں ٹھیک ہے جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے کہیں گے اسے اس میں جمع کہیں گے ٹھیک ہے مثال کی طور پر قوم اب یہ قوم جو ہے قوم اب قوم کسی ایک بندے کو تو نہیں نہ کہتے ٹھیک ہے یہ تو پورا گروت ہے اس کو قوم کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بے حصیت قوم مثال کی طور پر ہم پاکستانی ہیں تو قوم ان کا مطلب ہے کہ بہت بڑی قوم اب اس میں ہے تو واحد ٹھیک ہے لفظ واحد ہے لیکن معنی اس کا جمع والا ہے ٹھیک ہے تو اسے کہتے ہیں اس میں جمع اس میں جمع یہ لکھا ہے یہاں پر یہاں نہ بھی ایکسپرین کیا جاتا تو یہ پوائنٹ نمبر پانچ کے اندر لکھا ہے آگے بارہ تمرین آگے لیا ہے تمرین میں کیا لکھا ہے تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہے وغیرہ وغیرہ آپ نے جواب دینا ہے اور جس اسم سے دو سے زیادہ افراد سمجھے جائیں اسے جمع سالم کہتے ہیں نہیں بھئی جمع سالم نہیں کہتے جمع کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس جو غلطی کی نشاندہ ہی فرمائیے اس کو آپ نے درست کرنا ہے واحد تصنیہ جمع اسم الگ لگ یہ یہ ٹھیک ہے یہ چلتے ہیں کوئی وزن وغیرہ ہے ہمارے پاس اس طرح کا یہ جمع ہمارے پاس ہے جمع قلت کے اوزان میں سے مطلب یہ جمع قلت ہے مطلب تین سے لے کر دستک کی بات ہو رہی ہے پتہ چل گئے جمع جنتانی آ رہے آخر میں تو ان نے بتایا تھا کہ تصنیہ کے آخر میں یہ تصنیہ ہو گیا جائشن نہ لفنن آ رہے نہ ہی جس میں کوئی تصنیہ والی علامت ہے نہ جمع والی علامت ہے نہ کوئی اور وزن ہے تو جائشن مطلب لشکر کو کہتے ہیں واحد والا اسم تو ہے لیکن اس کا مہنہ جمع والا ہے اسے کہیں گے اسم جمع ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے شروع سے لے کے آخر تک جو جزبے ہے جمع سالم اور مقصر الگ لگ کرنے ہیں صحفن اس میں علف نون یا علف تال لگا کے جمع نہیں بنائی گئی ہے صحفن صحیفے ہوتے ہیں تو یہ جمع مقصر ہوگی شجارات علف تال لگائی ہے تو جمع مونہ سالم ہے مردہ یہاں پہ علف تال نہیں ہے ٹھیک ہے یا پھر واؤ نون علف نون نہیں ہے جمع مزکر سالم نہیں ہے جمع مونہ سالم نہیں فغیرہ وغیرہ یہ آپ کو جو سبق پڑھایا ہے اس کو آپ دوبارہ سے ایک دفعہ اچھی طرح سے سنیں پڑھیں یاد کریں اور اس چیز کو آپ جو ہے ریڈی کریں پریپیر کریں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ پڑھنا نصیب فرمائے جزائے اللہ خیرہ اور کمنٹ کے اندر آپ کا کوئی بھی کوئی سن ہو تو لازمی پوچھا کریں اور آج کا آپ کا سبق یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنا نام اپنی گرولوں کے نام کو واحد تسنیہ جمع بنا کے بتانے ہیں مجھے کہ ہم نے اپنا نام اپنا گرولوں کا نام جو ہے ہواحد تسنیہ جمع بنا کے دیکھ لیا ہمیں بنانا آگئے تسنیہ کیسے بناتے ہیں جمع کیسے بناتے ہیں جب ہم مذکر سالم جب ہم مونن سالم جزاک اللہ خیرہ آپ سے اگلے سبق میں ملکات ہوگی تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ رحمت اللہ و برکاتہ